ایک عزیزہ کا سوال ہے کہ میرا خامد میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا میں کیا کروں آپ نے کیا کرنا ہے آپ وہ حسن سلوک نہیں کرتا تو آپ حسن سلوک کرتے رہیں اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں وہ آپ کی جنت ہے وہ آپ کی جہنم ہے آپ آگے سے زبان نہ کھولیں آپ اس کی ذات کی جو کمی کتائی ہے اس کے لئے آپ لباس ثابت ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ خواتین اسلام تک میں اس سوال کی وساطت سے ایک گر کی بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان بیوی ہے وہ اپنے خامد کی لادلی ہونی چاہیے لادلی عورت ہمیشہ کامیاب رہتی ہے لادلی عورت ہمیشہ اپنے گھر میں ایک ملکہ کی ایسی ایسے رہتی ہے جو خواتین مزاج کی مگڑی ہوتی ہیں اور خامد اراز کرے تو دو قدم بڑھ کر اراز کرنے والی ہوتی ہیں خامد کے راز فاش کرنے والی ہوتی ہیں تو ایسی عورتوں کی یہ معاملات آہستہ آہستہ طلاق تک جا پہنچتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ عزتدار اور قائنات کی بہترین اور عالی ترین بیوی وہ ہے کہ جب خامد اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے زبان کے نرم بول ہوں اچھا رویہ ہو لاد ہو محبت ہو اور ہزار بار خامد کو منانے کی کوشش ہو اس کی کمی کو اچھالا نہ جائے تو باہر سورجی آپ ان سے حسن سلوک کرتے رہیں اور احترام کریں عزت کریں ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں اپنے خامد کو زلیل نہ کریں اس کی پگڑی نہ اچھالیں اور اس کے خلاف مو نہ کھولیں نکاح کے بعد وہ آپ کی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے خامد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے جذبات اور حساس آت کا خیال کریں تو باہر سورج آج کے ہمارے اس سوال کے جواب میں جو مین سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے دل میں اپنے خامد کے بارہ میں بغض کو جگہ نہ دے لادلی ہو موڈی نہ ہو لادلی بیوی کا گھر ہمیشہ جنت کا نقشہ بنتا ہے اور موڈی عورت کا گھر ہمیشہ جہنم ہی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری معزز خواتین کو یہ بات سمجھنے کی توفیق اطاف نمائے اور بالخصوص جو احباب ظلم پہ تلے ہوئے ہیں اترے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے سبحانہ ربک رب العزت وما یاسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین